جیسے سلام علیکم ناظرین سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے بری خبر نگران حکومت نے صحت کارڈ کی سہولت ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے سرکاری ملازمین اور ان کے خاندان کو یہ سہولت نہ دینے کا فیصلہ ہوا ہے تفصیلات کے مطابق پچاس ہزار سے زیاد پینشن لینے والے ریٹائر ملازمین اور گریڈ سولہ سے اوپر تک کے تمام سرکاری ملازمین کو لسپ سے نکالا جا رہا ہے حکومت کا موقف ہے کہ ایسا کرنے سے سلانہ نو عرب سے پندرہ عرب روپے کی بچت ہوگی اس وقت بیس لاکھ سے زائد سرکاری ملازمین اور ان کے اہل خانہ صحت کارڈ کی سہولیت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اگر نگران حکومت اس فیصلے پر عمل درامت کرتی ہے تو سرکاری ملازمین اور پینشنرز کو میجر صحت علاج موالجے کے اخراجات خود سے اٹھانے پڑیں گے جو کہ آج کل مہنگائی کے دور میں بہت مشکل ہے صحت کارڈ کی سہولت ختم کرنے سے سرکاری ملازمین اور پینشنرز کی مشکلات میں مزید اصافہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ تمام سرکاری ملازمین کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور حکومت اپنے ملازمین کو سہولت دے نہ کہ چھینے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے